اسلام علیکم میں ہوں احسن خان رامپوری اور آج ہم بات کریں گے آڈیشن آڈیشن دے کر آپ اپنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آڈیشن کیوں ضروری ہے آڈیشن کیا ہوتا ہے آڈیشن دینا کیا واقعی ضروری ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ تمام باتیں سب بتاؤں گا کہ آڈیشن دینے سے کتنی کامیابی آپ کو مل سکتی ہے اور آپ کو بڑے سیریل میں بھی کام مل سکتا ہے اور اچھا کریکٹر بھی مل سکتا ہے لانگ کریکٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو اور آپ کی بہت زیادہ کامیابی ہو سکتی ہے اچھے آڈیشن دینے کے اوپر تو یہ تمام باتیں میں کروں گا آپ لوگوں سے اور آپ لوگوں کو سکھا ہوں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیں ان طرح کی باتیں جو شعبیس سے ریلیٹیف اور فلم اور ڈرامو سے ریلیٹیف جو باتیں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ سکھنے کو ملیں گی اور تو ہم ٹائمز آیا کیے بغیر آپ لوگوں سے بات شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ آڈیشن دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اپنی ڈریسنگ بہت اچھی کرنی ہے اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے جو پروڈکشن میں آپ جاؤ تو ٹائم پہ لازمی جانا کیونکہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے کہیں پہ بھی جانا جہاں آپ کا انٹرویو ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا آڈیشن ہو رہا ہو تو اس وقت آپ کو وہ اسکرپٹ دیتے ہیں وہ اسکرپٹ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے اور اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اور یہ کس طرح کا کریکٹر ہے وہ کریکٹر وغیرہ ساری چیزیں اس پہ دکھی بھی ہوں گی اور پھر اس کو اچھے طریقے سے سنایا آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے اور ذہن میں بٹھانے کے بعد اور وہاں پہ جا کے جو ہے کیمرہ بلکل فرنٹ پہ کیمرہ ہوگا اور جو ہے آپ کو وہ ایکٹنگ کے لیے کچھ ڈائیلوگس دیئے ہوں گے وہ ڈائیلوگس آپ نے بولنا ہے تو وہ بیسیکلی جس میں کاسٹنگ ڈائریکٹر ہوں گے اور ان کی جو ٹیمز ہوں گی جو ڈراما یا اسلام بنا رہے ہوں گے وہ آڈیشن جب لے رہے ہوں گے اور وہ آپ کا چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں گے اور آپ کے کریکٹر دیکھیں گے کہ آپ وہ جملوں کو کس الفاس میں بیان کر رہے ہیں اور کس طریقے کی آپ کی بوڈی لینگویچ ہے اور آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور آپ کے ایکٹنگ کیسی لگ رہی ہے یہ تمام چیزیں آپ کی دیکھیں گے اور جیسے ہی جیسے اگر ان کو آپ کا کوئی کریکٹر اور آپ کے ڈائیلوگس بولتے ہوئے ڈائیلوگس ڈیلیوری اگر بہت اچھی کر رہے ہیں اور آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو یقین مانے کہ آپ کے لیے بہت اچھی گوٹ نیوز یہ ہے کہ آپ کو کام مل جائے گا اور آپ کے چانس بہت زیادہ بن جائیں گے کہ آپ ڈرامے کے اندر سیلیکٹ ہو جائیں گے کاسٹ ہو جائیں گے اور بیسیکلی یہ جو تمام آڈیشنز ہوتے ہیں جو لوگ نہیں دینا چاہتے لوگ سمجھتے کہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آڈیشن وقت برباد ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑے سے بڑے آدھاکار جو ہوتا ہے اور انڈیا کے بمبئی کے اندر وہاں پہ بھی بڑے بڑے ایکٹرز سے آڈیشن لیا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر بھی آڈیشنز دیے جاتے ہیں اور آڈیشنز ہوتے ہیں تو آڈیشنز دینا بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ اگر کہیں جاتے ہیں تو سی وی جس طریقے سے آپ کہتے ہیں تو یہ ڈرامے کے لیے اور فلموں کے لیے یہ ایک سی وی ہوتی ہے بیسیکلی یہ ایک آپ کا انٹرویو ہوتا ہے جس میں آپ کو وہ خود چیک کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے کی آدھاکاری کر سکتے ہیں ڈائلوک ڈیلیوئی کس طریقے سے بول سکتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کی آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے اور یاد کرنا ہے جیسے کہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا ایکٹر بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تو وہ ویڈیو کا ڈسکرپشن پہ میں لنک آپ کو دے دوں گا وہ اچھے طریقے سے دیکھ لی جائے گا کہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سکا رہا ہوں تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے جو سکانے کے لیے آیا ہوں تو کوشش کریں کہ وہ بھی کلاس آپ پہلے دیکھ لیں اور پھر آڈیشن کا یہ دیکھ لیں تو اچھے طریقے سے آپ نے ڈائلوک کرنا ہے اور ان کو وہاں پہ زیادہ اور کانفیڈنس نہیں ہونا آپ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی دکھی گانا لگا ہے اور اس پہ آپ آنسو اور رونا شروع کر دیں یا کوئی ایسی بات جو آپ کو پرانے خیالات لا کے آپ کو رولا رہا ہے اس کو ایکٹنگ نہیں کہتے اور ایکٹنگ بیسیکلی آپ کے ایک نیچرل دکھنا چاہیے آپ کا اور آپ کا فیس کا جو ایکسپریشن ہے وہ ایسا آنا چاہیے کہ واقعی میں اس میں ایک حقیقت لگے کہ واقعی آپ ایک حقیقت میں بات کر رہے ہیں اور آپ کے الفاظ آپ کی آنکھیں آپ کا بولنا آپ کے بوڑی لینگویج یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ سب دیکھی جائے گی اوڈیشن کے اندر تو اوڈیشن آپ پرابر طریقے سے دیں اور اچھے پروڈیکشن ہوں میں جا جا کے آپ اوڈیشنز دیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اوڈیشن کیلئے اور مطلب درامے میں آپ کو کام کیسے ملے گا اس کی بھی میں نے تفصیل سے ایک ویڈیو بنائی ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ پورے طریقے سے دیکھیں تاکہ اس سے بھی آپ کو سیکھنے میں کچھ نہ کچھ حاصل ہو تو یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں تو اوڈیشن کے لیے اگر کوئی اس ویڈیو کے حوالے سے جو میں نے بات کری ہیں تمام جو باتیں آپ کو میں نے سکھائی ہے اس میں اگر کوئی آپ کا سوال ہے یا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں حوالے سے انٹرٹینڈمنٹ کے حوالے سے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں جو کچھ آپ کو سیکھنا ہو تو میں اس کا بلکل بھرپور طریقے سے ایک اچھی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دوں گا اور آپ اس میں سیکھیں اور بیسیکلی یہ میرا مقصد یہی ہے جو لوگ کو معلومات نہیں ہو رہی وہ معلومات میں آپ لوگوں کو دوں اور کچھ سیکھنے کو آپ کو ملیں تو آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں بھی آتے ہیں کہ آپ بہت اچھا اس میں سکھا رہے ہیں ہمیں یہ گائیڈ لائن جو مل رہی ہے آپ بہت اچھی گائیڈ لائن کر رہے ہیں اس سے ہمیں حوصلہ بڑھ رہا ہے تو ہمارا حوصلہ صرف یہی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کریں کمنٹ لازمی کر دیا کریں کیونکہ دیکھیں میں بہت محنت کرتا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں جو لوگ بیٹا کریں اور ان لوگوں کے لیے ساری محنت کرتا ہوں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اسی طریقے کی ویڈیو میں آپ ٹوکو کے لیے بناتا رہوں گا اور اپنا بہت 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 سارے خیال رکھنا لاب